ناظرین ایرانی نیوکلر پروگرام کے حوالے سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عالمی ادارہ جو نیوکلر کو ڈیل کرتا ہے پہلی بار اس کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا ہے کہ ایران اپنا نیوکلر پروگرام بنا رہا ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے دہائیوں کی جو میڈلیس کی سیاست ہے جو فلسطین کا تنازیہ ہے جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے جو مسلم دنیا کی سرد جنگ ہے جو ایران اور عربوں کی ایک سرد جنگ چلتی رہی ہے اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر رہا ہے وہ نیوکلر رہا ہے اور امریکہ اور یورپ کے ایران کے ساتھ جو معاملات کی خرابی ہے اس میں دیگر عوامل تھے لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ رہا وہ اسلامی باوم تھا جو ایران برانے کی کوشش کر ر تھا اور اسرائیل اور یورپ سب کی یہ کوشش تھی کہ ایران کسی طریقے سے اپنا نیوکلر پروگرام جو ہے وہ مقابل نہ کر سکے لیکن اب جو صورتحال ناظرین پیدا ہوئی اس حوالے سے بہت ساری سپیکولیشنز تھی کہ ایران اپنا کیا نیوکلر پروگرام بنا رہا ہے تو اس حوالے سے عالمی ادارے نے کنفرم کر دیا ہے کہ ایران بہت تیزی کے ساتھ نیوکلر پروگرام بنا رہا ہے تو اس نے کھلبلی مچا دی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک بہ بڑی جنگ کو بھی چھیڑ سکتی ہے کیونکہ اگر ایران نیوکلر حاصل کر لیتا ہے تو بات اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ سے پوری طرح سے نکل جائے گی تو ان کے لیے ٹاپ پریارٹی یہ ہے کہ جتنا پیسہ ان کا استعمال ہو جتنا مرضی ان کو کوسٹ چکانی پڑے کسی بھی مد کے اندر ان کو ہر صورت میں ایران کا یہ نیوکلر پروگرام رکنا ہے اگر ایران نے نیوکلر بنا ریا تو پھر مکمل ان کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر وہ ایران کو کب عمل طور پر ختم ہو جائیں گے تو اس لیے ان کی ٹاپ پریارٹی جب ایران کا یہ نیوکلر پروگرام رکنا ہے تو اس بارے میں بات کریں گے دنیا کی یہ سب سے بڑی خبر اس وقت بند گئی ہے دوسری خبر ساتھ ناظرین یہ آ رہی ہے کہ ایران کے کوسٹل لائن کے اوپر جی پی ایس جیمنگ کی خبر سامنے آ رہی ہے جب بھی حملہ ہوتا ہے تو اس درمیان جی پی ایس کو جیم کیا جاتا ہے تو یوکے میری ٹائم نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کی کوسٹل لائن کے ساتھ جی پی ایس جیم اس وقت مل رہا ہے اور ویسٹ بینگ سے بہت بڑی خبر ہیں ناظرین درجنوں اسرائیلی فوجی مارے گئے ناظرین جب ساتھ اکتوبر کے بعد غزہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا تو اس وقت جیسے غزہ سے میگا آپریشن کی تفصیلات آتی تھی جیسے اماس ریجسٹ کر رہی ہوتی تھی اور ایک گھنٹے میں چار چار گھنٹوں میں درجنوں میگا آپریشن کی تفصیلات آ جاتی تھی بلکل اسی طرز کے آپریشن اس وقت ویسٹ بینگ میں شرو ہو گئے ہیں جہاں پر درجنوں اسرائیلی فوجی مارے گئے اور زخمی ہو گئے ہیں جہاں پر درجنوں ویہیکلز کو اڑا دیا گیا ہے بیسک اسلحہ صرف ریزسٹنس ویسٹ بینگ میں استعمال کر رہی ہے لیکن جہاں سے آغاز ہوئے ابھی اٹھالیس گھنٹے ہوئے ہیں توٹل لیکن پرخچے صحیح معلومے پرخچے اڑا کے رکھ دی اور ساتھ اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں قربانیاں وہ جو سو سال سے فلسطینی دے رہے ہیں اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے ویسٹ بینگ میں فلسطینی فائٹرز بھی شہید ہو رہے ہیں اور عام جو نیحتے لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے حزباللہ کے حوالے سے بڑی خبر ناظرین یہ سامنے آ رہی ہے کہ نتنجاہو نے اور وزیر دفاع نے وہاں پر مزید فوجے ڈپلائی کرنے کا جہاں وہ آرڈر کر دیا ہے اور خبر اسرائیل سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل حزباللہ کی طرف اپنے آپریشنز وہ ایکسپینڈ کر رہنے جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے تاظر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سرکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تو پہنچے گئے ناظرین آج جو ہے وہ تیس اگست ہے اور آج بلکہ کیا سیدھے سیدھے تیس دن ہو گئے ہیں کہ اسمائیل حانیہ کو شہید کیا گیا تہران کی سوائل کے اوپر اور بہت ایک افسوسناک واقعہ عالمی اسلام وہ دکھ ابھی تک بھولا نہیں ہے اور ایران نے اس کا بدلہ لینا ہے تیس دن ہم ایک سمیلے کے دنیا ہائیلرٹ کے اوپر ہے دنیا ایک بڑی جنگ سے ون سٹیپ آوے ہے اور دنیا تب سے اسیسمنٹ کر رہی ہے اب حملہ ہوا کل ہوا پرسو ہوا لیکن تیس دن گزر گئے ہیں حملہ ایران نے ابھی تک نہیں کیا ہے اسی درمیان کل جب امریکہ کی جانب سے اسیسمنٹ آئی تھی کہ اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے درمیان حملہ ہو سکتا ہے تو اسی ٹائم ڈیروشن کے اندر ابھی ہم گھوم رہے ہیں ان کی اسیسمنٹ کو ابھی چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں جو یہ چوبیس سے چھتیس گھنٹے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی تک حملہ نہیں ہوا بہرحال اس کو چھوڑے گئے وہ حملہ کب ہوتا ہے کس وقت ہوتا ہے وہ مکمل ایک سرپرائز ہے نہ سی آئی اے کو پتا ہے نہ مساد کو پتا ہے لیکن آج جو خبر آ رہی ہے اس سے ہم تھوڑا سا مزید ایسٹیمنٹ لگا سکتے ہیں نظرین سب سے بڑی خبر یہ سام ایران نے آ رہی ہے کہ ایران نے اپنا نیوکلر پروگرام جو ہے وہ لانچ کر رکھا ہے پہلی بار اس کی تصدیق ہوئی ہے نظرین آئی اے اے انٹرنیشنل ادارہ جو اٹومک انرجی کو دیکھتا ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی نیوکلر پروگرامز ہیں نیوکلر ویپنز ہوں یا پھر وہ سیول نیوکلر پروگرامز ہوں یا انرجی سے ریلیٹڈ نیوکلر ٹیکنالوجی ہو اس کے اوپر مکمل مانیٹر جو ہے وہ یہ آئی اے اے کرتا ہے تا کہ جو ملک نیوکلر ٹیکنالوجی استعمال کر رہے وہ کہیں نیوکلر ویپن نہ بنا لیں ابھی آپ کو بتایا نا پیوٹر نے انوائٹ کیا ہوا تھا آئی اے اے کو یوکرین میں کرسک کے علاقے میں جو روس کا علاقہ جہاں پر یوکرینی فائد اس وقت گسی ہوئی ہے اور پیوٹر نے کہا ہے کہ یہ نیوکلر پلانٹ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تو یہ آئی اے اے کا ادارہ وہاں پر گیا ہے اور اس نے کنفرم کیا ہے کہ ہاں کسی بھی وقت اس نیوکلر پلانٹ کے او ہے نیوکلر کیٹرسوفی وہ دنیا کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے اور کسی بھی وقت نیوکلر جنگ چھیر سکتی ہے تو اس نے وہاں پر کنفرم کیا ہے یعنی دنیا کا میں صرف اس کے اہمیت بتا رہا ہوں کہ یہ کسی تیزیہ کار کی رائے ہم آپ سے شیئر نہیں کر رہے ہیں دنیا کا سب سے اکلوتا ادارہ جو نیوکلر کو دیکھتا ہے جس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کون سا ملک کیا کر رہا ہے اور یہ فوری بھانپ لیتے ہیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ نیوکلر بن آنے کی طرف بڑھ رہا ہے اب اس ادارے نے ناظرین کنفرم کر دیا ہے کہ ایران اپنا پروگرام لانچ کر چکا ہے وہ یورینیم کو انریچ کرتا چلا جا رہا ہے اور بہت جلد بہت جلد ایران اپنا نیوکلر ویپن بنا لے گا کیونکہ وہ کام کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے یہ ذرا خبر دیکھئے ثموت پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں الجزیرہ اس کو ریپورٹ کرتا ہے سارے دنیا کا میڈیا کھلبلی مچی ہوئی اظہاری بات ہے سب سے ب بیس کرتے ہیں پرڈکشن آف دا ایران ہائیلی انریچڈ یورینیم کنٹینیوز ایران جو ہے وہ اپنی یورینیم کی افزودگی جو ہے یہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے یہی بیسیکلی نیوکلر ویپن کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص لیول کے اوپر انریچ کرتے ہیں یورینیم کو جس کو اردو میں افزودگی کہتے ہیں تو وہ کر کے پھر آپ ویپن مناتے ہیں اور اس کے اوپر اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے اربو ڈالرز لگتے ہیں ایران ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا بڑی ایپورٹن بات تین انہیں بیسیکلی ایپورٹن باتیں کی ہیں یورینیم بن رہی ہے اور ایران ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ جو آئی ای 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 ادارہ ہے اس کے پاس یہ آثورٹی ہے کہ یہ کسی بھی ملک میں جا کر ان کے نیوکلر پروگرام کو وزٹ کر سکتا ہے یعنی یہ ترکی میں چلا جائے یہ سعودی عرب میں چلا جائے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر یعنی جنہوں نے تو نیوکلر بنا لیا انہوں نے تو بنا لیا نا جن کے بارے میں خدشہ ہو کو یہ ملک بنا سکتا ہے یہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ اس ملک میں جائیں اور اگلا ملک اس چیز کا پبند ہے کہ وہ وزٹ کروائے اس سائٹ کا ان کی نیوکلر سائٹ کا جہاں پر نیوکلر ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے کیونکہ ملک تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو انرجی پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جب یہ ادارہ وہاں پر وزٹ کرتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انرجی پرپس کے لیے ہے یا ویپن کے لیے تو ان کو کوئی روح نہیں سکتا آج یہ ادارہ کہہ رہا ہے اور ایران نے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے ملک یہ روٹین میں اگر ایک ماہ یا دو ماہ یا چھے ماہ جتنا میں ان کا ٹائم ہے یہ روٹین میں ایران کو وزٹ کر رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے اور پھر ایران جو امریکہ کے ساتھ ایک نیوکلر ڈیل کے اندر بھی رہا ہے تو یہ روٹین میں ایران کو وزٹ کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہو تو نہیں رہا آج یہ کہہ رہا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا ہمیں وہ وزٹ نہیں کروا رہا اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ انڈیکلیرڈ سائٹ اے ہوتا نا بھئی یہ ہمارا پلانٹ ہے یہ ہمارا پلانٹ ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے پھر سائنس دانوں سے بھی بقاعدہ ملوائے جاتا ہے لیکن اس ادارے نے یہ کنفرم کیا کہ کچھ انڈیکلیرڈ سائٹ جو ایران نے بتایا نہیں ہوا لیکن وہ وہاں سے جو یورینیم ہے وہ ملی ہے مطلب اس کے جو سیمپلز ملے ہیں اس سے پتا چلا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلر بنا رہا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اسی کے اوپر آگے معاملات چلیں گے میں آپ کو بتایا نا پنتالیس سالوں کی سیاست جو ہے وہ ساری اسی کے گردے گھومتی ہے اور اسلامی دنیا کے ساری معاملات اور اسلامی دنیا اور ویسٹرن جو ہے جمنی ہے ان کی سب سے بڑی لڑائی کیا ہے اسلامی بوم تو اگر ایران یہ لانچ کر چکا ہے پہلے تو یہ تھا نا ہماری اسیسمنٹ تھی دنیا کے ایکسپرٹ کے اسیسمنٹ تھی مختلف میڈیا میں لکھے جانے والے آرٹیکلز تھے ان کے اوپر مبنی رائے تھی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بنا رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بنا رہا وہ تو ایک تجزیہ کی حد تک تھی اب یہ پہلا سالیڈ ثبوت ہے کہ ایران اپنا نیوکلر پروگرام لانچ کر چکا ہے وہ اگلے دس دنوں میں پندرہ میں تیس دن میں مطلب اتنا جلدی بھی اپنا نیوکلر پروگرام ڈیولپ کر سکتا ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس لیول کے پر پہنچ چکا ہے مینز ایک تو یہ ہے نا کہ ماضی میں جو اس نے کام کیا کافی حد تک وہ آگے بڑھ چکا تھا پھر امریکہ کے ساتھ جو نیوکلر ڈیل ہوئی اس میں یہ رک گیا کام تو اب وہ پتہ نہیں ہے کب سے لانچ کر چکا ہے ایک مہینہ تو گزر گیا نا اسماعیل حانیہ کی شہادت کو تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسماعیل حانیہ کی شہادت کے اگلے دن ہی انہوں نے لانچ کر دیا ہو تو تیس دن تو گزر گئے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز جو بتائی جا رہی ہیں وہ دنوں کی بتائی جا رہی ہیں وہ ہفتوں کی بتائی جا رہی ہیں دو چار پانچ ہفتے اس کے اندر جو ہے وہ ایران اپنا نیوکلر ڈیولپ کر سکتا ہے اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب یہ پورا پورا چانس موجود ہے کہ ایران اپنا حملہ ڈیلے کرے ٹھیک ہے یہ سب سے اب بڑی خبر ہم اپنی اسیسمنٹ بتا رہے ہیں اس تازہ ترین واقعے کے ساتھ اور بہت سار ایکسپرٹس اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں حتمی نہیں ہے لیکن ایک رائے پائی جا رہی ہے اس کے بعد جو کھل کر سامنے آئی ہے کہ ایران اب اپنا نیوکلر پروگرام مکمل کرے گا وہ دس دن میں ہو وہ پندرہ میں ہو وہ بیس میں اس کے بعد حملہ کرے گا اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ایران کو یہ خدشہ ہے اور اس حوالے سے بہت سارا میڈیا اور ریشن انٹیلیجنس بات کر چکی ہے وہ ریپورٹ ہو چکا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس حوالے سے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ایران کی نیوکلر سائٹ کے اوپر نیوکلر بم گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی ایران جب حملہ کرے گا تو اس کے جواز میں اس کو ایک وجہ بنا کر وہ ان کی نیوکلر سائٹ کے اوپر نیوکلر حملہ کریں گے تو ایران کو حملہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنا نیوکلر ہو تو یہ ایک تھیری پائی جا رہی ہے ممکن ہے کہ ایران حملہ کر دے ابھی دو چار پانچ دنوں میں کل آج کبھی بھی کسی بھی وقت یہ بھی ممکن ہے کہ اب وہ انتظار کرے اپنا نیوکلر بنائے دس دن لگے پندرہ دن لگے بیس دن لگے اور اس کے بعد اٹیک کرے یہ ساری پوسیبلٹیز ہیں ابھی اس کے علاوہ یوکے میری ٹائم یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کی جو کوسٹل لائن ہے اس کے پر جی پی ایس جیم مل رہا ہے یہ بھی غیر ممولی ڈیویلمنٹ ہے اور یوکے میری ٹائم اس کو ریپورٹ کر رہا ہے تو یہ ایران کے حوالے سے اہم ترین خبریں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اچھا نزیر آگے چلیں تو اسرائیل اور لیبنان کے حوالے سے حضباللہ کے حوالے سے جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں فضائی حملے بڑھنے جا رہے ہیں اور گراؤنڈ فورسز وہاں پر زیادہ ڈیپلائے ہونے جا رہی ہیں نتانیاؤ کے آفیس کا بیان دیکھئے ایکسپینڈنگ دا ابجیکٹیوز آف دا وار لیبنان فرنٹ اس کا بیان دیکھئے لیبنان کے ساتھ ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے یہ سب سے اہم معاملہ اس بارے میں نتانیاؤ پہلے بھی بات کر چکا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا ارادہ نہیں رکھتے تھے تو اب اس کو ہم ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں نورتھ میں یعنی زباللہ کے ساتھ ہم نے جو آپریشنز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ذرا اسرائیل کے ارادے دیکھئے ویسٹ منگ میں اس نے آپریشن شروع کر دیا ہے گزشتہ روز جب دوہا میں میٹنگ نام نیہاد میٹنگ دمشق میں اس نے حملے تیز کر دی ہیں غزہ میں کب سے سارا معاملہ جاری ہے اس درمیان تو ابھی یمن اور عزباللہ اران نے حملہ کرنا ہے لیکن اسرائیل کی آپ ذرا دیکھ لیں ان کے انٹینشنز آپ دیکھیں کہ اب وہ انتظار نہیں کر رہے بلکہ اب وہ افینسیو ہو چکے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور حملے کرتے چلے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو اٹھائیس دن گزرے ہیں ہم نے اسرائیل کو ڈیفینس میں دیکھا ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں وہ الرٹ کے اوپر ہیں اب اسرائیل نے جو ہے وہ افینسیو جو اپنی سٹریٹیجی ہے وہ اس کا آغاز کر دیا ہے اور وہ اب بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہے تو یہ غیر معمولی ڈیویلمنٹ ہے یعنی وہ اسکلیشن اب کرتے سے کرتا چلا جا رہا ہے اب اس میں کتنا ڈیلے کر سکتا ہے ایران یا حزباللہ یا یمن جب اسرائیل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مزید حملے کرتا چلا جا رہا ہے اچھا آگے نظر جلتے ہیں تو ویسٹ بینگ کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں بہت بڑے سکیل کے اوپر لڑائی جا رہی ہے ساری خبریں چونکہ میڈیا اس طرح ایکٹیو نہیں ہے تو ساری خبریں تو نہیں پہنچ رہی ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس بہت میگا آپریشنز کی تفصیلات آئی ہیں بلکل اسی طرز کے اوپر جیسے غزہ سے آ رہی تھی یا ابھی بھی جیسے اب بہت زیادہ ازرائیلی فوج داخل ہوئی ہے غزہ میں تو ہمیں بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں تو ویسٹ بینگ میں بھی چونکہ بہت زیادہ ایریاس میں لڑائی ہو رہی ہے تو کہیں پر گاڑی کو تھوا کیا گیا ہے کہیں پر ایکسپلوسٹ ویسل لگائی گئی ہیں کہیں پر کلیشلز ہو رہے ہیں کہیں پر لینڈ بومز انہوں نے ڈیٹونیٹ کیے ہیں اور ہسپٹل سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر درجنوں ازرائیلی فونیوں کو لے جایا گیا ہے وہاں سے بھی ڈیٹا لیک ہوا ہے تو اب ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویسٹ بینگ اور غزہ میں صرف فرق یہ ہے کہ ویسٹ بینگ میں آپ کو کوئی راکٹ چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا کوئی آر پی جی چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو زیادہ زیادہ یہاں پر بندوقوں کے ساتھ آپ نے سامنے لڑائی ہو رہی ہے یا ایکسپلوسیوڈ ڈیوائسز کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یہ اس طرح کے حملے آپ کو ریپورٹ ہوں گے اس طرح کے آپریشنز آپ کو ریپورٹ ہوں گے الکسام برگیڈ یہ جب سے کل سے یعنی 48 گھنٹے ہو گئے ہیں جو لارج سکیل آپریشن ویسٹ بینگ میں شروع ہوا ہے اس حوالے سے سب سے پہلی بڑی ریپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں کتنے انہوں نے بومز ڈیٹونیٹ کی ہیں ٹین لینڈ بومز دس لینڈ بومز ہم انہوں نے ڈیٹونیٹ کی ہیں ہر فائٹرز ہر ایبل تو ڈیٹونیٹ مور دن ٹین لینڈ مائنز ان دا انویڈنگ اکوپیشن ویہیکلز وہ اسرائیلی آرمڈ ویہیکلز جو انویڈ کرنے کے لیے آ رہی تھی ان کے اوپر ہم نے دس بم پھوڑے اور زہاری بات کتنا نقصان ہوا ہوگا الکدس برگیڈ ہم نے لڑائی کے دوسرے فائز میں بہت میجر آپریشنز کیے ہیں ہم نے بہت کامیابی حاصل کی ہے اس میں ہم نے بہت سارے گھات لگائے ہیں اور بہت زیادہ اسرائیلی فوج کی ہلاکتے ہوئی ہیں نوٹیبلی دا ڈیٹس بہت زیادہ ہلاکتے ہوئی ہیں بہت میجر آپریشنز ہم نے کیے ہیں یہ ریزسنس ہمیں بتا رہی ہے جس نے پوری طرح سے جنگ کا نقصہ بدل کے رکھ دیا چینج دا کورس آف دا بیٹل وہ ہم نے آپریشنز کا ڈالے یعنی اڑا کے رکھ دیا اس کا اردو میں ترجمہ یہی ہوگا اڑا کے رکھ دیا پر خچے اڑا دیا بخیے ادھیڑ دیا یہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ چینج دا کورس آف دا بیٹل نقصہ بدل کے رکھ دیا اسرائیلی فوج کو مارا پھر جو ریسکیو ٹیم پیچھے سے آ رہی تھی اس کو بھی مارا اور پھر وہاں پر ہیلیکوپٹر لینڈ ہوا اور وہ لے کر گیا زخمیوں کو اور مردہ کو ہم نے ایکسپلوسیڈ ڈیوائسز استعمال کی نیبلس میں اور وہاں پر ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی کیولیٹیز ہوئی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان 48 گھنٹوں کی پہلی سب سے بڑی آپریشن کی ڈیٹیل ہمارے پاس پہنچ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہی طرح کے اپریشنز ہیں ایکسپلوسیڈ ڈیوائسز ہیں اور باقی کلیسز ہیں جو بندوقوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بندوقوں میں ایکے فورٹی سیون ہو گئی مشین گنز ہیں جو بھی ورائٹی آف ویپن آپ بندوقوں میں کہہ سکتے ہیں گنز میں وہ ان کے پاس ہیں یا پھر ایکسپلوسیڈ ڈیوائسز ہیں لیکن جو ریپورٹس آ رہی ہیں بہت جلد آپ کو چائنیز اور رشیان اور یہ اسلیہ آپ کو وہاں پر ملے گا کلکیلیا سٹی میں دیکھئے کل جب آپریشن ہوا اور اسلیلی فوج داخل ہوئی تو کلکیلیا اس میں شامل نہیں تھا آج کلکیلیا میں بھی اسلیلی فوج گئی ہے ہتھیار دو ہی ہیں لیکن بہادری اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تلکرام برگیڈ ہم نے پہلے ایکسپلوسیڈ ڈیوائسز کو ایکسپلوڈ کیا اور پھر فوراں ان کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ کر دی اور اس سے کیا ہوا کہ ان کو مارا اور زخمی کر دیا اب یہ بیان سامنے آیا ہے ریزسٹنس کا ہم اپنے سب کو پیغام دے رہے ہیں یعنی آپ کو سب کو کہ ریزسٹنس فائن ہے بالکل ٹھیک ہے زبردست طریقے سے لڑ رہی ہے سٹیڈ فاسٹ ہے کھڑی ہے اور سالیڈ مضبوط ہے اور اور اس کو توڑا نہیں جا سکے گا بائی دا آرمی آف کوڑٹس ہم ان بزدلوں کی آرمی کے سامنے ٹوٹنے والے نہیں ہیں یہ ہمیں ختم نہیں کر سکیں گے یہ القدس برگیڈ کا وہاں سے ویسٹ بگ سے بیان آرہا ہے اب وہ اپنی سٹریٹیجی بتا رہے ہیں کہ ہم دراصل کیا کر رہے ہیں پروپر لینڈ مینز استعمال ہو رہی ہیں جو اپنی کیپیبلٹیز ہیں ان کو ری بیلڈ کیا جا رہا ہے اور بہت سر ایمبوشز لگایا جا رہے ہیں اور ایکسپلوسیٹ ڈیوائسز کو ڈیٹونیٹ کیا جا رہا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے اچھا اب یہ ویسٹ بینک کی تازہ ترین تفصیلاتیں آپ ذرا آخر میں ویسٹ بینک کی سب سے بڑی خبر دیکھئے جینن ہاسپیٹل جو ہے اس کے ابھی سٹیٹس ہمارے پاس آئے ہیں 59 اسریلی سولجرز کو یہاں پر لائے گیا ہے یہ صرف ایک ہاسپیٹل کے جو کہ جینن کے اندر ہے اس کے تازہ ترین سٹیٹس آئے ہیں کہ کل جب سے یہ آپریشن شروع ہے 59 اسریلی سولجرز وہاں پر لائے گئے جو ہٹ ہوئے باقی آپ خود یہ اندازہ لگائیے تو ان کی فوج اگزاست ہو چکی تھی وہ غزہ میں بھی نہیں لڑنا چاہتی لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ملبک چکے ان کی ڈیٹرنس پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے یہ حضباللہ سے ابھی بڑھ کے تو مار رہے ہیں کہ ادھر ایکسپینڈ کرنے جارہے ہیں وہ کرنے جارہے ہیں یہ حضباللہ سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں تو اس لیے انہوں نے ایک بار پھر سوچا کہ اب وہ ڈیٹرنس کیسے حاصل ہوگی حضباللہ کے اوپر تو حملے کر نہیں سکتے ان کے خلاف تو فوج اتار نہیں سکتے تو پھر کیا کیا جائے پھر وہی جو نیتے فلسطینی جو آلریڈی ان کے قبضے میں ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں تو لیکن پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر بھی جو بھی بیسک اسلحہ ان کے پاس ہے انہوں نے ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیا قربانیاں وہ دے رہے ہیں کمانڈرز بھی شہید ہو رہے ہیں فائٹرز بھی شہید ہو رہے ہیں لیکن جس طرح یہ سوچ کر اترے تھے نا کہ یہ تو ملک کیا کر لیں گے تو انہوں نے صحیح مانوں میں ان کو جواب دیا ایک ہسپیٹر نے ففٹی نائن سولجرز لائے گئے ہیں ابھی صرف اٹھالیس گھنڈوں میں آگے آگے دیکھئے کہ یہاں پہ کیسے ان کو ابن اتناک شکست سے نکالا جائے گا اب ذرا دوسری اسی حوالے سے تفصیل دیکھئے اسرائیلی لیبر پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے اپوزیشن مست یونائٹ اور دو ایوری ٹھنگ پاسیبل تو اوور تھوڑھو نتنجاوز گممنٹ اور ہولڈ الیکشنز یہ ضرور رہت ہے کہ ہم فل فل اکٹھے ہو جائیں اور نتنجاوز کی گممنٹ کو گرا دیں یہ نو کانپیڈنس موشن ماہ پر لانے کی بات ہو رہی ہے اچھا فارمر کمانڈر آف دا سینٹرل کمانڈ ان دا اسرائیلی آرمی ذرا اس کا بیان دیکھئے ہم کس رستے کے اوپر ہیں ہم جنگ ہارنے کے رستے کے اوپر ہیں کچھ ٹیکٹیکل کچھ خاص مقامات کے اوپر چھوٹی موٹی کامیابی ہم نے حاصل کر لی ہوں گی لیکن جب بات کر رہے ہیں ہم وار کی تو ہم یہ وار ہارنے کے راستے کے اوپر ہیں جتنے کے راستے کے اوپر نہیں اور اوپسیشن کہہ رہی ہے کہ میں کٹے ہو کر فلف اور نیتنیاؤ کو گرا دیں وگرنہ یہ ملک کو لے ڈوبے گا ٹھیک ہے تو یہ بات ہے میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی ہوسٹیجز ہیں جیسے ہماس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہماس اسرائیلی ہوسٹیجز کو مار دے تو کیا ہماس کی عظمت سمجھی جائے گی اس کو کہا جائے گا بڑا بہادری کا کام کیا ہے نہیں کبھی بھی ہماس کے اس بات کو کوئی بھی انڈورس نہیں کرے گا کوئی اس کو بہادری نہیں سمجھے گا تو اسرائیل کے ہاتھوں تو فلسطینی ہوسٹیجز ہیں یہ ساری ویسٹ بینک کی عبادی تو بندوق کی نالی کے نیچے رہ رہی ہے تو ان کو مارنا کیا بہادری ہو سکتی ہے یا یہ ان کو فتح دلوا سکتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہی کام جو نے انہیں غزہ میں کیا وہ بھی یہی بات ہے غزہ ان کے محاصرے میں ہے وہ آل ریڈی ہے کہ جیل کی اس کی حالت ہے اوپن ائر پریزن دنیا کی اس کو کہتے ہیں تو ان کے نیتے لوگوں کو مارنا کیا فتح ان کو مل جائے گی تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی آپ نے رائے ضرور اگاہ کریں جیل لوگوں نے چینلن کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینلن کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتا جائے جیل اللہ حافظ